پاکستان میں سی او اجلاس جو ہے اس کی رون کے بڑے آپ اتاب کے ساتھ ہے اسلامباد کو جو ہے جس طرح سجایا گیا جس طرح چائنا کیا جس طرح پرائیم اسٹر آئے پاکستان کے لئے بڑی عزت افضائی کی بات ہے کہ اتنے عرصے بعد ایک ایسا ملک جہاں پہ کچھ سال پہلے کرکٹ ٹیمز نہیں آ رہی تھی ہیں اب کرکٹ ٹیمز بھی آ رہی ہیں اور انٹرنیشنلی پاکستان جو ہے اب اتنی بڑی بڑی میٹنگز ہوس کر رہا پاکستان کی اکانومی کے لیے بڑا امپورنٹ ہے یہ سارا معاملہ چائنا کے پرائیم اسٹر آ رہے ہیں اس کے علاوہ رشیا کے پرائیم اسٹر آ رہے ہیں اس کے علاوہ انڈیا کے وزیر خارجہ ایک بہت بڑا پیکج آزربائیجان سے لے کے آگے تک ایک بہت بڑی اپرچونٹی پاکستان کے لیے ایک سوفٹ ایمیج دینے کی پوری دنیا کو اور اکرومیکلی پاکستان کی جو ڈسکیشنز ادھر ہوں گ اور جہاں پہ جو ایگریمنٹس ہوں گے یہ جو اس سے آگے بریک تھو پاس بنیں گے وہ پاکستان کے بہت سگنفیکنٹ لیکن جترہ ہی پاکستان کے لیے سگنفیکنٹ ہے اترہ ہی مسئلہ پاکستان تحریکی انصاف نے کھڑا کر دیا ہے اس کی سگنفیکنٹس کے لیے کہ آج بجائے اس کے کہ پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز کے اوپر صرف ایسیو اجلاس کی متعلق بات ہو رہی ہوتی آج اگر آپ گھوا کے دیکھیں پورے میڈیا کو تو اس کے اندر بات یہ ہو رہی ہے نمبر ون کے عمران خان کی طبیعت بہت خراب ہے ان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی بردی گئی ہے کوئی ان کے ساتھ وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں یا ہونے والے خدا نہ خواستہ یہ تحریک انصاف کا موقف ہے اور اس حادثے کو اس بیماری کو بچانے کور اپ کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ ملنے نہیں دیری عمران صاحب سے پچھلے کئی دنوں سے نہ ان کے وقلہ کو نہ ان کے ریلیٹیوز کو نہ ان کے کسی ڈاکٹر کو اور اس لیے اب پندرہ تاری کو این اس وقت جس وقت یہ کانفرنس اپنی پیک پہ ہے تو ہم اتجاج کریں گے اور وہ کریں گے بھی ڈی چوک پہ جہاں پہ یہ سارا ایریا مارک کیا ہے جہاں فوج بھی کھڑی بھی ہے جہاں کانفرنس بھی ہے جہاں کئی موالک کے پرائم منسٹرز آ رہے ہیں اس ساری سیچویشن کے اندر جو ہے اگر آپ دیکھیں تو تحریک انصاف میں اگرچہ دو سکول آف تھوٹ پا جاتے ہیں لیکن اب کل چل جائے گا پتا کہ وہ کون سکول آف تھوٹ پریویل کرتا ہے دوسری طرح حکوم حکومت بھی اپنی ہڑ درمی پہ اڑیوی ہے یعنی تحریک انصاف تو اپنی ہڑ درمی پہ اڑیوی ہے کہ انہوں نے اس کانفرنس کو ہائی جیک کر رہی کرنا ہے انہوں نے اس کانفرنس کے بجائے عمران خان کا تذکرہ ہو عمران خان کی رہائی کی بات ہو عمران خان کی گرفتاری کی بات ہو وہ تو اس میں کامیاب ہوگی ہے تحریک انصاف پاکستان کا انٹرنس اس میں ہے یا نہیں ہے اس وقت تحریک انصاف اپنا انٹرنس دیکھ رہی ہے عمران خان صاحب کو انٹرنس دیکھ رہ انگر دوسری طرح حکومت ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی انہوں نے جو زیادتی آہ کر رہے ہیں وہ زیادتی یہ کر رہے ہیں کہ بینگ آ گورنمنٹ دے فیل ٹو شو رسپونسیبیلٹی بھائی کیا مسئلہ اتنا اگر الزام لگ رہا ہے اور جھوٹا الزام ہی ہو اگر بھلے عمران خان صاحب کی صحت کی حوالے سے آپ اور کسی کو نہیں کسی ڈاکٹر کو بھیج دیں ایک ڈاکٹر کو بھیجیں وہ جا کے ریپورٹ لے کے آئے اور آگے بتا دیں کہ جناب وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا تو یہ جو اڈا لگایا ہے دونوں طرف سے تحریکہ صاحب نے تو اڈا لگایا ہے لگایا ہے اور آج سے لگایا ہے جب سے حکومت آئی آپ اس لئے لگانے کے لیٹر بند ہے حکومت نہیں برابر اڈا لگایا ہے ان چیزوں میں ضرور بات کر لیں گے اور تیسری بات یہ ہے کہ ساری کانفرنس کی آرڈ کے اندر کرٹیکس یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کام جو سال کر رہی ہے نا وہ وہ نیا سپریم کورٹ لے کے آ رہی ہے جو کہ سپرا سپریم کورٹ ہے وہ ترمیم لے کے آ رہی ہے جس کے ذریعے موجودہ سپریم کورٹ کو اڑا کے رکھ دیا جائے گا اور نئی سپریم کورٹ بنائی جائے گی اور اس پہ من پسند چیف جسٹس پرائر منسٹر کا اور من پسند فیصلے اور پھر اگلے پانچ دس سال حکومت کی پلاننگ ان تمام چیزوں بات کریں گے لیکن لیکن تحریک انصاف کے لیڈر ارسپانسیبیلٹی کی حد تک جو بیانات دے رہے ہیں پہلے وہ سنواتے ہو احمال ادھر صاحب کو سنوائے پندرہ تاریخ کو سلام آباد میں ہم یہ احتجاج اس لیے کر رہے ہیں ہماری ایک ڈیمانڈ ہے اور وہ یہ کہ ہمیں عمران خان صاحب تک رسائی دی جائے یہ بھی کہا گیا کہ اس دن سی او کانفرنس ہے اور ہم کوئی انٹی سٹیٹ ہے کیا پورامن احتجاج کرنا ملک میں ریاست مخالف بیانیاں ہیں کیا کون رہا ہے ہمیں کہ ہم ریاست مخالف ہیں وہ لوگ جنہوں نے الیکشن چرایا جنہوں نے آئین اور جمہوریت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے میری جان عمران خان کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے پنجاب کے تمام ٹکٹ ہولڈرز تمام عدداران اس دن اسلام آباد پہنچیں اگر عمران خان صاحب تک رسائی نہیں دی جاتی تو جو ٹکٹ ہولڈر جو عددار اس دن وہاں پہ نہیں پہنچے گا تو وہ اسے اگلے دن نہ عددار رہے گا نہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ہولڈر رہے گا سہی ایٹرم صدق ملک صاحب عابض زبیری صاحب صاحب صدق ملک صاحب آپ گورنمنٹ ہیں آپ دیکھیں کتنی تڑیاں لگا رہے ہیں آپ کو اس وقت تحریک انصاف والے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کیا مسئلہ ہے اس میں اگر آپ چیک کروالیں عمران خان کے کسی ایک ڈاکٹر کو بھیج کے چیک کروالیں ان کو سٹیسفیکشن ہو جائے تحریک انصاف کو کہ تحریک انصاف کے جو لیڈر ہے سابق پرائیم ایسٹر وہ بلکل ٹھیک ہے اس میں اترا بڑا مسئلہ کی ہے ادھر وائز آپ دیکھ لیں وہ تو بہت بڑے ہیوج نیول پروٹیسٹ کرنے جا رہے آپ کی ساری کانفرنس ہائی جیک ہو جائے گی صدق صاحب صدق صاحب دیکھیں میں نے یہ ابھی گفتگو سنی ہے حماد صاحب کی حماد صاحب میرے دوست ہیں تو وہ تمام پارٹی ہولڈرز ٹکٹ ہولڈرز اور تمام لیڈران اور تمام الیکٹڈ لوگ اور تمام پارٹی کے لیڈران یہ پہلے جو پانچ مختلف احتجاج کیے گئے ہیں اس میں کہاں تھے یہ جو آج وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کی جان تو اس دن بھی آہ اس میں نہیں تھے یہ پچھلے پروٹیسٹ میں بھی یہ آپ کا پوائنٹ ساہی ہے یہ ایک دم کہاں سے آ گئی جی نہیں ابھی آپ نے پچھلے دنوں میں پانچ پروٹیسٹ ہوئے ہیں کہیں ہزار لوگ آئے ہیں کہیں آٹھ سو لوگ آئے ہیں ابھی یہ ڈی چوک والا بھی جو احتجاج ہوا تھا جس میں گنڈا پور صاحب تشریف لا رہے تھے اس میں یہ باقی لیڈران کہاں تھے ہمیں تو جو لوگ اب نظر آتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر بھی وہ لائیرز ہیں لائیرز ہیں جو آکے پی ٹی آئی کی ترجمانی کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو کچھ لوگوں نے جوائن بھی کر لیا ہے لیکن وہ لوگ جو وزیر تھے جو بینیفیشریز تھے جن کے پاس دو دو وزارتیں تھی جو بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے تھے جو انہوں نے عمران خان کے دور میں بینیفیٹس سارے اٹین کی ہیں وہ کہاں تھے اور اب کہاں ہیں اب آ رہے ہیں نا ڈی چوک میں روک لیں ان کو عمران خان کی بلاقات رہا دے لوگوں سے جی میری پہلے ذرا اگر آپ اجازت میں تمہیں یہ اپنا آپ تو ویسے بھی استاعت ہیں اب اس پہ میں آوں گا بھی تھوڑی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام لوگ تو نظر نہیں آ رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بلکل اسی طرح ہے جیسے عمران خان صاحب جب تھے وہاں پر وہ کون سا لاہور میں علاقہ ہے جہاں پہ ان کا گھر ہے زمان پاک میں تو وہ بھی لوگوں کو کہہ رہے تھے بیٹیوں کو بہنوں کو کہ جا کے گرفتاریاں دو جیلیں بھرو مگر خود تو گرفتار ہونے کو تیار نہیں تھے اور ابھی یہ بھی بیانات جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس تمام لیڈران جو بیانات دے رہے ہیں پندرہ تو آ گئی ہے تو پندرہ آ گئی ہے تو دے دے نا آ جائیں پھر یعنی آئیں گے بھی نہیں لوگوں کو دیکھیں دیکھیں اب بسدی صاحب میں آپ سے سوال اگر آپ کی بات کبھی ویڈیو کے سوال آپ سے پوچھ لوں بعد یہ کہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں نا یہ اس طرح اپوزیشن کرتی ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ پھر آ جائیں پھر دیکھ لیں گے سر آپ گورنمنٹ ہیں آپ کے لیے کیا اطرح بڑا ایشو ہے کہ آپ نے عبرال خان کو جب اتنی فسیلٹیز دیوئی ہیں کنکھن کا الگ رکھا ہوئے مشکہ کی آپ نے الگ رکھا ہوئے ان کو ایک سائن مشین دیوئے تو آپ ایک ڈاکٹر کو بھیج کر یہ اعتراض جو تحریک انصاف کا ان کا جو پروٹیسٹ کی روح نکال لیں اس میں سے اس میں اڈا لگانے کی کیا بات ہے آپ کسی ڈاکٹر کو بھیج دیں اس نے اطرح آکے بتا دیں کہ وہ ٹھیک ہیں نہیں مجھے 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 پرسنلی کوئی اعتراض نہیں میں نے ابھی ایک اور جگہ پہ بھی یہ کہا ہے کہ اگر ایک خان صاحب بیمار ہیں تو ان کو ہر قسم کی جو ان کا علاج معالج ہے وہ ہونا چاہیے اور بہترین ہونا چاہیے اور ان کو اگر ڈاکٹرز کی ضرورت ہے اگر ڈاکٹرز یہ سمجھے ان کو ہسپتال جانے کی ضرورت ہے تو اس میں کیا حرج ہے لیکن ہر مرتبہ اس آڑ میں جب بھی کوئی ان کو ملنے آتا ہے ابھی آپ کو میں ایک زیادہ دے دیتا ہوں ابھی گنڈا پور صاحب مل کے وہاں سے نکلتے ہیں تو باہر نکل کے بیان یہ دیتے ہیں کہ فوج میں بغاوت ہونی چاہیے یہ جو فوج کے چیف ہیں فوج خود فوج کے جوان جو ہیں ان کو فیصلہ کرنا چاہیے کوئی اور ملنے جاتا ہے تو وہ باہر نکل کے کہتا ہے کہ ہم حملہ کریں گے جیل کے اوپر اور جیل توڑ دیں گے کوئی اور مل کے آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم دھاوہ بولنے جا رہے ہیں اسلام آباد پہ اور کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا ہر مرتبہ جب کوئی ان کو مل کے باہر نکلتا ہے تو یا وہ بغاوت کروانے کی کوشش کرتا ہے یا وہ انتشار پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور ہر بندہ ادھر ادھر سے آکے کیا یہی رہتا ہے کہ آپ انہیں کر لینے دیں کیا حرج ہے انتشار پھیلا لینے دیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جی اس واقعے پہ آپ نیک ایک سینس دینا چاہ رہا ہے کسی ڈاکٹر کو بھی تاکہ تحریک انصاف کے اس پروٹیسٹ کے گوبارے میں سے ہوا نکل جا آپ کہہ رہے کہ ایسی بات نہیں ہے نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے جی میں اگر اگر کوئی ڈاکٹر نہیں جا رہا تو میں ٹیلی ویژن پہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو جیل کے قوانین کے مطابق ان کو ڈاکٹری طبی سہولی آتا ہے سو فیصد ملنی چاہتا ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا ہماری طرف سے تو کسی نے نہیں کہا کہ ائر کنڈیشنر اتار دو کسی نے نہیں کہا کولر اتار لو آپ نے خود اپنے ابتدائیے میں کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ میں نے جمنیزیم یا مشینے لگانی ہے ایکسرسائز کے لیے میں کرتا ہوں ایکسرسائز تو دیواروں کی جیل تو دیوار توڑ کے ساتھ کے کمرے کے اندر وہاں پہ ایکسرسائز مشین بھی رکھی گئی ٹریڈ مل بھی رکھی گئی یہی تو سمجھ جا رہا کہ اب آپ نے اترا کیا ایشو بنا لیا اس کو کہ ملاقات میں بابندی لگا دی ہے اب اترا کیا پرابلم تھا کسی ڈاکٹر نے جی کوئی ملاقات کیونکہ ملاقات ملاقات ملاقاتوں کے بدے کہ میں اسی سے ابحام پیدا ہو رہا ہے نا امران خان کی سیت کے پلکٹریکن صاحب کو میں میں آپ کو بتا رہا ہوں جی میں بتا رہا ہوں میں میں تو اس وقت ان کی جو جو سیکیورٹی ہے اس کی ذمہ داری میرے پاس نہیں ہے لیکن یہ میں ٹھیک ہے سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا تو کیا کریں ہم ٹھیک ہے اب آپ کا پوائنٹ آ گیا تو اس کا مطلب پھر آبیسلی آپ تو پھر مکمل پابندی لگائے ہیں ان کو پھر آج کل کیوں لگائی ہوئے لیکن ارشاد بھٹی صاحب آپ کے نزدیک کیا تحریک انصاف کا طرز عمل یہ درست ہے اس ایسے موقع جو پاکستان میں اتنی عزت کا معاملہ انٹرنیشنل کانفرنس چل رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں اینڈ ڈی چونک بھی ہم نے آ کے پروٹیس کرنا ہے پندرہ تاریخوں کل اور دوسرا یہ کہ کیا تحریک انصاف میں کوئی اس بارے میں سین مائنڈ نہیں بتانے والا یا سب یک یک جانے کلب ہیں یا کوئی دو گروپ ہیں بسکر میں ایک سمجھا رہا ہوں کہ نہیں بھائی وہ باقی باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں لیکن ہمیں اس موقع پر ہی پروٹیس نہیں کرنا چاہیے واتس یور ٹیک سر بھٹی صاحب پہلی بات تو میں سوال پیانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ سکسٹی پرسنٹ پاکستان تاریخ انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتجاج نہ کریں شنگھائی کانکرس میں بیرسٹر گور ہیں جس میں اسد کیسر ہیں جس میں علی امین گنڈا پور ہیں جس میں رعو فسن ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جی اور اس کے علاوہ جو حماد عزر مراد سعید شہباز گل وہ جو جی بی کے ایکس سی ایم ہیں وہ اور حافظ ایکس سی ایم سارے ایکس سی ایم جو اور جو حافظ فرد یہ وہ لوگ ہیں جو اتجاج کے حق میں ہیں لیکن اب میں آپ سے دو تین منٹ لینا چاہوں گا ذرا میری بات سن لیجئے گا کہ یہ ہے بھائی جان پاگل پن کا مقابلہ پاگل پن سے لگتا ہے ملک پر پاگلوں کا راج ہے یا پاگل پن کا راج ہے پہلے تو پاکستان تاریخ انصاف کو دیکھ لیں کس موقع پر اتجاج کی کال دی ہے اور وہ بھی ڈی چوک پر شنگائی کانفرنس ہو رہی ہے اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم آئیں گے اور اجتجاج کریں گے پی ٹی آئی نے کبھی تھنڈے دل سے سوچا کہ ان کو کیا ملا سیول نافرمانی کی کال دے کر ماضی میں اسلامباد کو لاک ڈاؤن کر کے طریقے عدم اعتماد کے بعد قومی اسمبلی سے مستعفی ہو کر کے پنجاب کی اپنی حکومتیں ختم کر کے میر جعفر میر صادق سے نو مئی تک فوج سے لڑ کر ملک ٹکڑے ہو جائے گا فوج ٹوٹ جائے گی ایٹمی صلاحیت کمپرومائز ہو جائے گی جیسے بیانوں سے کیا ملا عثمان بزدار پر معاملے پر فوج سے لڑ کر ڈی جی آئی ایس آئی کی تقریری پر جھگڑ کر فلان آرمی چیف لگے فلان نہ لگے یہ کوشش کر کے آئی ایم ایف کرزہ نہ دے مسلسل جلسے جلوس مسلسل اتجاج اور مسلسل سڑکوں پر رہنے سے کیا ملا پاکستان طریقہ انصاف کو حماد عظر صاحب کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی دن بدن سیاسی سپیس کم ہوتی جا رہی ہے دن بدن عمران خان کے لیے مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں دن بدن پاکستان طریقہ انصاف کے لیے مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں اب یہ الیدہ بات ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف ٹریپ میں آ گئی ہے رانگ نمبر اور بروٹس خود کو شملہ کر رہے ہیں یا یہ عمل کا رد عمل ہے دوسری طرف آ جائیں اس حکومت پر یہ حکومت بھی لگتا ہے کہ پاگلپن کی آلہ میراج پہ آپ فرما رہے ہیں ہم میرے دوست اور میرے لیے بڑے معزز ہیں کہاں ہیں پی ٹی آئی والے آ جائیں پھر یہ رد عمل ہے حکومت کا یہ اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے وہ اس بات پہ تنقید کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی نکلتی کیوں نہیں ہے یا کون ہے جو نکلتے ہیں اور کون ہے جو نہیں نکلتے ہیں کون ہے جو ٹی وی سکرینوں پر نظر آتے ہیں اور کون ہے جو ٹی وی سکرینوں پر نظر نہیں آتے کیوں پوندی لگائی ہے بھئی آپ نے یہ جو آپ نے جالی قسم کا تھریٹ الٹ جاری کر کے پوری اڈیالہ جیل پر پوندی لگائی مطلب عمران خان پر کی وجہ سے پوری اڈیالہ جیل کی ملاقاتوں پر پوندی لگائی یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے علیمہ خان اور عزمہ خان پر برودی مواد ڈال کر ان پر دہشت گردی کے پرچے دے کے وہ پارلیمنٹ اور سپریم کوٹ اڑانا چاہتی تھی انہوں لیجئے کامران بھائی وات سن لیجئے تو یہ ہم یہ بھی ان کی بات مان لیں کہ اڈیالہ جیل میں اب دو خواتین کی جگہ نہیں تھی اس لیے آپ نے جیلم جیل بھی دیا اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ قید تنہائی میں ہیں اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی ان سے ورزش کی سہولت لے لی گئی ہے وہ واک نہیں کر سکتے ان کا کھانا پکانے والا مشکتی تبدیل کر دیا گیا ہے ان کی سیٹ ٹھیک نہیں ہے ان سے مس بیہیو کیا گیا تو سیاست دانوں کو نہ ملنے دیں وکلا کو نہ ملنے دیں خاندان والوں کو نہ ملنے دیں یار اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے حکومتیں اس طرح ہوتی ہیں یہ حکومتیں اور ریاستوں کے دل ہوتے ہیں یہ آپ نے تو زد اور آڈہ لگائے ہوئے اتنی بڑی زد اتنا بڑا حصہ اتنا بڑا انتقام یعنی آپ مان لیا کہ آپ نے ایک بیانیاں بنایا کہ وہ انتشاری ٹولہ ہے وہ دہشتگر جماعت ہے وہ آلہ ہون پر آٹیکل سکس لگاؤ بغاوت لگاؤ پبندی لگاؤ لیکن خدا کے لیے اس ملک پر رحم کرو اور جیل کے قوانین ابھی میرے بھائی مجھے بتا رہے تھے نوازشیف صاحب کو جیل کے قوانین کے مطابق صاحب کوئی مل رہا تھا یہ جو عمران خان کہہ رہا تھا میں ایسی اتاروں گا تو مطلب ایسی لگے ہوئے تھے نا تو اور قیدیوں کو ایسی لگے ہوئے ہوتے ہیں نوازشیف صاحب کے تین میڈیکل ریپورٹیں بنی تین ہسپتالوں میں پھر ہے اسلامباد کراچی اور لاہور کے ڈاکٹر ایک چھت تلے اکٹھے ہوئی چھیک ہے سر وی آئی پی میں آپ کو بتاؤں بھٹی صاحب بات یہ آنسٹلی سپیکنگ کیا نوازشیف صاحب اور کیا زدادی صاحب اور کیا عمران خان یہ سارے وی آئی پی پریزنرز ہیں مجھے بات یہ صرف ایک کوری آپ کے ساتھ اچھا کر لیں کبلیٹ کرنے سے چندی کر لیں جی یہ سپیٹو ایک جیسے ہی ہے یعنی آپ بتائیں کہ آپ مجھے بتائیں کسی اور قیدی کے لیے یا کوئی وزیر سید پنجاب روز کانفرنسے کرتا تھا کہ آج ان کو انجائنا کا دورہ ہوا آج نہیں کسی اور مجرم کو آٹھ ہفتے کے لیے گھر بھیجوایا کسی اور مجرم کو پرچاس روپے کے سرام پیپر پر شہباز شیف کی گرنٹی پر لندر بھیجوایا میرا پوائنٹ یہ ہے خدا کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ برا کر رہے ہیں پہلا تو ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف فوری طور پر غیر مشروط طور پر یہ اتجاجی کال واپس لے لے اور اس شنگائی کانفرنس کے بار کال کرے اور اگر وہ نہیں لیتی تو اس حکومت کو خوف خدا کرنا چاہیے دن بدلنے میں دیر نہیں لگتی دن بدلنے میں دیر نہیں لگتی اس کا میں آپ سے اگری کرتا ہوں دن بدلنے میں دیر نہیں لگتی پوائنٹ آگیا لیکن عابض عبیری صاحب میں آپ کی محجوزہ ترمیم کے جو آپ نے چیلنج کیا اس پر ضرور رہوں گا جو سترہ تاریخ کو سبریم کورٹ میں لگا دی گئی اور میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ چیف جسٹس نے آپ کے ساتھ وہ ایسی تیسی کرنی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اس وقت اس ملک میں پوری پارلیمان کی عزت پوری پارلیمان کی انٹیگریٹی اگر کسی ایک شخص کے کندوں پر ہے اگر کسی ایک شخص کے سر پر ہے وہ ہے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ اور آپ نے جو جرد یہ آپ کو میں بتانا ہوں جو آپ کو سننے کو ملنے لگا ہے سترہ تاریخ کو اور آپ کی یہ جرد کیا پارلیمنٹ کے اس رائٹ کو جو ابھی ایکسسائز بھی نہیں ہوا آپ نے چیلنج کیا آپ کی تو وہ ایسی دیسی ہونی ہے نا اور اگر لائف شو میں دیکھوں گا آپ کمپیر کر رہے جیگا یہ جو میں آپ کو آرگومنٹس دے رہا ہوں یہی آپ کے ساتھ اس سے برا ہونا ہے لیکن اس سے پہلے اس وقت اس ملک میں ایک اہم کانفرنس ہو رہی ہے تحریک انصاف کو کیا اپنی کال واپس لے لینی چاہیے اور اگر وہ نہیں لے رہے اگر وہ ہی میچورٹی کا مظاہرہ کر بھی رہے ہیں تو حکومت تو کیا کرنا چاہیے ذرا اس پہ بھی رائے دے دیجئے آپ زمیری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے بڑی کانفرنس ہو رہی ہے اس وقت بالکل کال ان کو واپس لینی چاہیے لیکن جو ان کی مطالبات ہیں کہ ان کی صحت کے بارے میں یا عمران خان صاحب کے ان کو ملوایا جائے لوگوں سے تو ملکات کرنے میں تو جیل مینول کے حساب سے ہو سکتی ہے آپ نے اس کے بارے پورے اڈیال ہے جیل پہ اور بھی لوگ وہاں قیدی ہوتے ہیں سے عمران خان صاحب تو نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ سب پہ آپ نے پابندی لگا دی ہے تو یہ جیل مینول کے تو ویسے ہی خلاف ہے یہ اس طرح سے ملکاتوں کا حق ہوتا ہے وکیلوں کو تو ملکات کا ویسے ہی حق حاصل ہے اور کوٹ میں ان کے کیس میں تو آئی تنک اسلامباد ہائی کوٹ کے آرڈرز بھی ہیں کہ ملکات ہونی چاہیے تو مجھے نہیں پتا کہ کس گراؤن پہ لگائے ہیں وہاں کہہ دیا ہے کہ جی وہاں خطرہ ہے یا دہشت گردی کا خطرہ ہے جس کے تحت آپ لگائیں تو نیچری آپ کو آپ کے پاس یہ اختیارات ہیں فوج پولیس سب آپ کے پاس ہیں وہاں تو فوج بھی کہ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں اڈیال ہے جیل میں تو ان سے آپ مدد لے سکتے ہیں کہ وہاں کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہ ہو لیکن جو یہ ہو رہا ہے کہ واقعی جو ارشاد بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ دونوں طرف سے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لیکن زیادہ جو ذمہ داری ہوتی ہے حکومت وقت پہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو بڑا دل رکھ کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں چاہے وہ آپ خلاف ہیں اور آپ ہو سکتا ہے ڈکٹیٹ بھی ہو رہے ہوں کہیں سے کہ ان کے ساتھ جو ہمیں کرنا ہے ان کو پالٹک سے فارق کرنا ہے جماعت کو فارق کرنا ہے تو آپ بھی سوچ لیجئے کہ ایک کئی وقت یہ نہ ہے کہ وہی لوگ جو آپ آج سے ہی کام کر رہے ہیں وہ آپ کو بھی فر فارق کر رہے ہوں یہ آپ نے بڑی امپورڈ بات کی آپ کی یہ بھی محجودہ ترمیم بھی آتا ہے لیکن مسندق بلک صاحب ہے سر لوگ سننے والے ان سے پرسیپشن جا رہا ہوگا کہ حکومت ریشنلی بیہیو نہیں کر رہی ہے سارے معاملے پہ اور سارے قیدیوں کو آپ نے صرف اس چکر کے اندر جو ہے وہ ان کے بیسک رائٹ سے روکا ہوا ہے اس وقت اگلے کئی دنوں تک کہ عمران خان کو وکیلوں سے ملنے نہ دیا جائے ڈاکٹر سے ملنے نہ دیا جائے کہ وہ باہر آگے کوئی ایسا بیان نہ کر دیں آپ پھر بھی سر ڈاکٹر کو پچھا سکتے ہیں ان تک تاکہ یہ میں تو ہی چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو اس کانفرنس کو پاکستان کے اس وقار کو پہ اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں ڈی چاک پہ پروٹیسٹ کرنے کے ذریعے اس گوبارے میں سے ہوا نکل جائے اس کے لیے آپ بڑے آرام سے مصدق بلک صاحب کسی بھی ایک ایسے ڈاکٹر کو اس انڈر ٹیکنگ کے ساتھ عمران صاحب کے پاس بھیج سکتے ہیں کہ وہ آکے صرف آکے یہ بتا دیں باہر کیونکہ طبیعت کیسی ہے صحیح ہے یا غلط ہے کوئی پولٹیکل بیان بازی نہ ہو کوئی بغاوت کی بات نہ ہو جو آپ فرما رہے جو اس سے پہلے ہوتری اس وقت تو آپ نے روکا نہیں اس وقت صبح جب آپ کا انٹرس تھا تو صبح آٹھ پہ جی بھی آدم سواتی کو آپ نے بھیج دیا عمران خان سے ملنے جلسہ پوسپون کرنا تھا تو اب اس ڈی چاک والے کو پوسپون کرنے کے لیے بھیج دیں کسی کو کیا مسئلہ ہے اس پہ مسادق صاحب میں آپ کے سامنے دو تین نقاط پیش کروں گا جی 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 سب سے پہلے تو یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ کے پروگرام میں کون کس کو پاگل کرے یا اس طرح کی باتیں کرے یہ میرے اختیار میں نہیں یہ تو یا آپ کے اختیار میں ہے یا جو گفتگو فرمائے وہ ان کے اختیار میں میں جواب تو دے سکتا ہوں اسی زبان میں لیکن میری تو اپنی بیٹی اور بیٹا بھی ہو سکتا پروگرام دیکھ رہے ہوں اس وجہ سے میرے لیے تو یہ پوسبل نہیں ہے کہ میں جو شیخ خطابت میں کسی کو پاگل کہوں یا کسی کو کچھ اور چیز کہوں تو اس وجہ سے وہ تو میں زبان استعمال کروں گا نہیں لیکن یہ تو میرا حق ہے کہ آنے والے وقت میں میں اپنے آپ کو اس طرح کی زبان سے ایکسپوز نہ کروں یہ تو میرا حق ہے اب میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا آپ نے ذکر کیا نواز شریف صاحب قید میں ہی تھے اور جتنے بھی ڈاکٹرز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ صرف سب جیل ڈیکلیئر کرنے کے بعد اس وقت کی سرکار جو پنجاب کی حکومت ہے وہ خود اپنے ڈاکٹرز لے کے گئی تھی نواز شریف اپنے ڈاکٹر نہیں لے کر گئے تھے اور جیل کے مینول کے مطابق اس وقت جو عمران خان صاحب کو اگر علاج کی ضرورت ہے معالجے کی ضرورت ہے تو سو فیصد ان کو ملنا چاہیے یہ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا ہے آپ کے پروگرام میں دوسری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ان کا میڈیکل ان کی جو کنڈیشن ہے اس کو اٹینڈ کرنا چاہیے اور جیل کے قوانین کے مطابق جس طرح کے بھی ڈاکٹرز ہیں انہیں ضرور جا کے دیکھنا چاہیے اور اگر ڈاکٹرز یہ سمجھیں کہ ان کا ہسپتال جانا مقرر ہے تو انہیں ہسپتال بھی جانا چاہیے دوسری بات یہ ہے صاحب کہ جو دہشتگردی کی بات کر رہے ہیں دہشتگردی تو ملک میں ہو رہی ہے اور جب دہشتگردی ہو جائے گی تو پھر آپ پوچھیں گے کہ آپ نے روکا کیوں نہیں اگر انٹیلیجنس اور میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا ہے کہ میرا یہ محکمہ نہیں ہے میں انٹیریئر کو دیکھتا نہیں ہوں نہ سیکیورٹی کے عوامل کو دیکھتا ہوں اگر کوئی کریڈبل انفرمیشن ہے دہشتگردی کی تو جس طرح ابھی ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں ہر جگہ پہ دہشتگردی ہو رہی ہے پولیس اور آرمی کے باوجود ہو رہی ہے اور لوگ بھق سے اڑ رہے ہیں نہ صرف ہمارے سٹیزنز ہمارے بچے بچیاں مر رہے ہیں بلکہ ہمارے اردگرد کے ہمارے مہمان جو آتے ہیں ان پہ بھی حملے ہو رہے ہیں اور دہشتگردی ہو رہی ہے اور اگر ایک کریڈبل انفرمیشن ہے جیسے اگر ایسی ہے جیسے محترمہ کے متعلق بے نظیر شہید کے متعلق انفرمیشن آئی تھی تو وہ اگر اس طرح کی کوئی انفرمیشن ہے تو اس وقت کی حکومت کے اوپر جہاں یہ فرض ہے کہ وہ تمام حقوق کی حفاظت کرے وہاں پہ یہ بھی فرض ہے کہ کسی دہشتگردی کی نظر کوئی اور ایک لیڈر نہ ہو جائے یا ہماری سیاست جو ہے اس دہشتگردی کی لپیٹ میں نہ آ جائے تیسری بات آپ نے جو کی اس کانفرنس کی تو بھائی بات یہ کہ مجھے اس میں غم تو ہے لیکن حیرانی نہیں ہے یعنی آج سے نو سال پہلے جب سی پیک ہو رہا تھا اور چین کے صدر آ رہے تھے آر بیو پریمیر آئے ہوئے ہیں بیس تیس بلین ڈالر کی انویشمنٹ کرنے آ رہے تھے اور لوگوں نے منت سماجت کی خان صاحب کی کہ دو دن کے لیے تین دن کے لیے صرف مؤخر کر دیں دھرنے کو تاکہ چین کے صدر آ جائیں تاکہ ملکی ترقی نہ رکے تو وہ نہیں ہٹے انہوں نے دھرنا دیا ایک ڈیڑھ سال کے لیے ترقی مؤخر ہو گئی پھر جب آئی ایم ایف چلی تو آپ کے سامنے اس وقت کے وزیر خزانہ جو ہیں انہوں نے دو وزراء کو فون کیا جس کی ریکارڈنگ سامنے آ گئی کہ آپ آئی ایم ایف کو خط لکھیں ایک مان گیا ایک نہیں مانا دونوں معزز ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کہ خان کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم نے سیبوٹاج کرنا ہے اور خان کہہ رہا ہے کہ یہ خط لکھو ورنہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو جائے گا اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آئی ایم پی ٹی آئی کیا کرنا چاہ رہی تھی اس کے بعد جب ابھی پی ٹی آئی دوبارہ سے ہمارا آئی ایم ایف سے معاہدہ ہونے لگا تو انہوں نے نیو یورک میں پروٹیسٹ کیا اس سے پہلے ملینز آف ڈالرز ملینز آف ڈالرز خرج کے اور وہاں پہ جو کانگریس ہے اس میں پاکستان کے خلاف ریزولوشن پاس کروائی پاکستان کے خلاف کسی حکومت کے خلاف نہیں تو اگر آپ ان تمام نکتوں کو جھوڑ لیں آپ آپ اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں جی مجھے نہیں پتا یہ میں میں اس پہ کوئی میں 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 کوئی اس پہ تفسرہ نہیں کروں گا کیونکہ میں وہ زبان میرا آج لمبا دن تھا تو میں وہ جو زبان بولی جائے جائے گی اس کے جواب میں 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 آئی آئی ڈونٹ وانٹو ڈیل ویڈ اٹ اس وجہ سے میں بڑی صاف صاف آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں آپ خود سے جھوڑ لیں اور وہ جو ڈیویڈ فینٹن تھا جو تیس سال سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف کیمپین امریکہ میں کر رہا ہے ملینز آف ڈالرز ریز کرتا ہے کانسٹ کرتا ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف اس کو ملینز آف ڈالرز دے کے ہائر کر لینا پی ٹی آئی کا ایز لابیسٹ اور یہ کانگریس کے اندر پاس کروانا اور آئی ایم ایف کے خط لکھنا بلکل ٹھیک آپ کا پوائنٹ آ گیا تو پھر آپ کو آپ کو پھر نہیں نہیں میرا پوائنٹ نہیں آیا پھر آپ کو کس بات کی حیرانی ہے بھائی کس بات کی حیرانی ہے آپ کو کہ اگر صبح ایسی او کی کانفرنس ہو رہی ہے تو عمران خان صاحب اور میرے سارے دیگر دوست جو ہیں وہ پروٹیسٹ کرنے آ رہے ہیں یہ تو ان کا پرانا کام ہے میں نے آپ کو بھی اگزمپلز دی میں پانچ اور بھی دے دوں گا آپ کو آپ کو ٹھیک ہے آپ کو پریشانی کس بات کی ہے اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں ہے یہ تو وہ جب ملک آگے بڑھنے کی لگتا ہے ابھی ملیشیا کے پرائیم منسٹر یہاں تھے موجود تھے جب انہوں نے یہاں پہ آ کے یہ پروٹیسٹ کیا جس میں ایک سپاہی مر گیا ابھی وہ موجود تھے اس دن تو اس دن کیا تھا یعنی آپ ریڈی ہے کل کے پروٹیسمنٹ کے لیے کہہ رہے کا مطلب یہ ایک طرف آپ کی آپ سے مراد آپ کی گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے نا یعنی آپ ریڈی ہیں پھر آپ اتنے سولٹ آرگومنٹس دے رہے ہیں اپنے حق میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو یہ اس طرح کے لوگ ہے اس طرح کے لوگ ہے تحریک انصال ان سے تو بات ہوئی نہیں سکتی تو اس کا مطلب آپ ریڈی ہیں جس طرح کے بھی لوگ ہیں جی میں نے آپ کے سامنے ایویڈنس بیسٹ رکھ دی ہے اس کو آپ جوڑ لیں اس کیمپین کے ساتھ جس میں انہوں نے کہا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں میں نے چلائی وہ کیمپین میرے افیشل ہینڈل سے چل رہی ہے کیمپین کے وہ خان نہیں تو پاکستان نہیں اوزاں کسی کے ذہن کے اندر یہ مو میں یہ بات آئے کہ خان نہیں پاکستان نہیں ارے بھائی پاکستان ہے تو سارا کچھ ہے خان نہیں تو پاکستان نہیں خان کیا ہے اور میں کیا ہوں اور آپ کیا ہے اگر پاکستان نہیں صرف آپ کا پوائنٹ آ گیا لیکن آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں سارے کی ساری آباس یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ایڈ اس آہ critical moment of time کوئی compromise ہو سکتا یوں کیوں کہ آپ نے پوری تاریخ بتا دیئے تاریخ انصاف کی اپنے تہیں آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کل جو ہوگی دیکھی جائے گی ٹھیک ہے اپنے تہیں نہیں میں نے تو آپ کے تہیں بتایا بھائی یہ سارے جو پارلیمان پہ پارلیمان پہ قبضہ کیا تھا وہ آپ نے ہمیں دکھایا تھا جو وہ ریڈ کی ہڈی توڑی تھی ایس ایس پی کی وہ آپ نے ہمیں دکھایا تھی جو پی ٹی وی پہ قبضہ کیا تھا وہ آپ نے ہمیں دکھایا تھا جو تین دن انہوں نے بند کیا تھا سیکیٹریٹ وہ آپ نے ہمیں دکھایا تھا میرے تئی کیا ہے جو آپ دکھاتے ہیں ہم اس پر بات کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے سر آپ کی یہ آگئی بات ساری آگئی اور میں اس کے اوپر ایک وقفہ لوں گا وقفہ لینے کے بعد بسیکلی سیچویشن ڈیڈ لوگ ہے اس پروگرام میں بھی ڈیڈ لوگ ہے اور بیسے آؤٹسیڈ بھی ڈیڈ لوگ ہے تو کل پندرہ تاریخ کا دن بڑا حیم ہونے لگا ہے کہ کل پندرہ تاریخ کو کانفرنس ہونی ہے یا پروٹیسٹ ہونا ہے اور پروٹیسٹ ہونا ہے اس کو کس طرح کچھلا جائے کچھلا جائے گا تو کیا اگلی پکچرز وہاں سامنے چلیں گی یہ اس پر آبی زبیری صاحب ضرور بھٹی صاحب ضرور مسادق ملک صاحب ضرور اس پر کنٹریون رکھنے کوشش کریں گے ایک بریک کے بعد جی آبی زبیری صاحب تھوڑا مجھے بتائیے گا کہ ایک ترمیم جو اب تک پاس نہیں ہوئی آپ اس کو سپریم کورٹ میں کیوں لے کے گئے ہیں چیلنج کرنے کے لیے دیکھئے میٹر اب سب جھوٹے سے تو اس لیے میں احتیاط سے بات کروں گا کیونکہ ہم لوگ چھے لوگ اس میں پٹیشنرز ہیں اور دیکھئے اس کے اندر ایشو یہ ہے کہ اگر ایک ستون آئین کے تحت جو ایک ستون ہے عدلیہ اس پہ جس طرح سے رات خشب خون مارا جا رہا تھا اس کو تباہ کیا جا رہا تھا ایک سپرا کانسٹیٹوشنل کورٹ بنایا جا رہا تھا جس کے بنتے ہی اور اس کا قانون کے آتے ہی جو اس رات کوشش کی گئی کہ اس رات ہی وہ ترمیم پاس ہو جائے جو کسی نے نہ دیکھی تھی نہ پڑھی تھی نہ اس پہ بحث کی کوئی گنجائش تھی اس کو بد نظر رکھتے ہوئے اور ترمیم پاس ہو جاتی جو اس کے اندر جو لکھا ہوتا ہے کہ ساری پاور کانسٹیوشنل کورٹ کی ایک نئے آئینی عدالت کو ٹرانسفر ہو جاتی تو اس وجہ سے ہمارا مدہ یہ تھا کہ اس طرح سے اگر پاس ہو جاتی ہے تو سپریم کورٹ ہائی کورٹ بلکل ختم ہو جائیں گے ہماری ازاد عدلیہ ختم ہو جائے گی تو یہ ہم نے کوشش کی تھی لیکن اس پہ نیچری اوبجیکشنز لگ گئے تھے کہ یہ پٹیشن مینٹینیبلی کیسے ہے لیکن قاضی فائیسہ صاحب نے سترہ تاریخ کو رکھنے لیے آپ کی اب تو ہیرنگ جو ہنے لگی ہے نہیں ہیرنگ نہیں اس میں ہیرنگ نہیں ہے اس کے اندر قانون میں اگر کیونکہ ریشٹار صاحب نے اوبجیکشن رکھ کر کے وہ پٹیشن ہم لوگوں کو واپس کر دی تھی تو ہمارے سپریم کورٹ کے رولز کے اندر ہم اس کی اپیل کر سکتے ہیں اس کے کے ریشٹار کے جو وجوہات انہوں نے بیان کی ہیں اس کے خراب اپیل دائل ہوتی ہے اور آپ یہ بھی کہہ رہے تھے عابض عمری صاحب لاست ہے مجھے کہ اگر حکومت اس طرح کے ترمیم پاس کرتی ہے تو آپ کے تمام لائرز یونائٹڈ نے ایک مومنٹ چلائی جائے گی اس آئینی دالت کے قیام کے خلاف ایسے ہی ہے بلکل ہم لوگ سب یونائٹڈ ہیں آپ دیکھیں پاکستان کے سارے ارطول میں سارے کنونشنز ہو رہے ہیں اور دونوں جو جماعت جو دو گروپس ہیں انہی کی بار رسوسیشنز نے خاص طور پر اسلام آباد میں جہاں تینوں بار اور بار کانسل کنٹرول کرتے ہیں اس وقت جو گروپ حاوی ہے پاکستان بار میں سپریم کورٹ بار میں انہوں نے کنونشن کیا ان آئینی ترامین کے خلاف کیونکہ صرف یہ نیا فیڈرل کورٹ نہیں بن رہا ہے اس میں آپ کے بنیادی حقوق کو سلپ کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے آئینی ترمیم نہیں ہے یہ تو پورے کورٹ کو لپیٹا جا رہا ہے کیا پارلیمان کا یہ حق ہے اختیار ہیں ان کے پاس کہ وہ اس طرح کی آئینی ترمیم کر کے حکومت کے سارے پاورز لے لے یا اپنے کو ساری پاورز انڈر دا کانسٹیوشن دے دے اور کہہ کہ ہم ہی آج عدالت چلائیں گے ایک کانسٹیوشن کورٹ بنایا جا رہا ہے اور آپ کو بتائیں کامران کہ صرف اس وقت سپریم کورٹ میں کانسٹیوشنل پرٹیشن کوئی ایک سو نوے کے قریب ہیں جہاں یہ کہتے ہیں کہ جی بہت پینڈنسی ہوگی اس وجہ سے ہم برائے ہیں صرف ایک سو نوے ہیں اس کے لیے کورٹ یہ بنایا جا رہا ہے صرف اپنے برزی کے ججوں کو بنا کے عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے ساری بل کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر ازاد عدلیہ کا اختتام ہوگا اگر یہ ترمیم جو انہوں نے سجیسٹ کی تھی اس وقت مجھے نہیں معلوم اب میں نے ان کا ڈرافٹ نہیں دیکھا لیکن نیچری وہ فیڈل کورٹ پہ سب کوششوں میں یہی ہے کہ ایک فیڈل کورٹ بن جائے بلکل ایسے یہ حکومت کی یہی کورٹ بٹی صاحب کل اگر یہ پروٹیسٹ ٹرگر ہو جاتا ہے تو کیا مناظر ہوں گے ڈی چوک پہ اور آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چوک میں اب اس بات کو چھوڑ دے آنا چاہیے کہ نہیں لیکن آپ کو اگر آتے میں نظر آ رہے ہیں نہیں پہلی بات تو وہی کہ نہ آئیں مربانی کریں دو دن انتظار کر لیں اور دوسری بات دوسری بات کہ اگر آئیں گے تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں اسلامباد میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نکلے گا کوئی آنسو گیس ہوگی پولیس سے آمنہ سامنا ہوگا تو بدمزگی ہوگی لیکن کامران بھائی ابھی دو تین چار باتیں ہوئیں پہلی بات تو یہ کہ یہ اجتجاج کیوں کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف میں تو اس کے یہ جو اس موقع پہ کر رہی ہے اس کے اگینسٹ ہوں لیکن یہ بھی اس حکومت کی دین ہے یہ جو حکومت ہے نا اوپر ہمارے فارم فورٹی سیون کی حکومت ہم پہ مسلط ہے اس حکومت کی دین ہے یہ بھی اجتجاج کہ پندرہ مہینوں میں دو جلسوں کی اجازت دی اور وہ بھی دو جلسے جن جگہوں پہ کیے ہیں وہاں مسلم لیگ مجھے جلسہ کر کے دکھا دے اور جن شرائط کے ساتھ ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دیئے وہ شرائط کبھی پوری زندگی میں مسلم لیگ نون نے ان شرائط پہ جلسہ کیا ہو پھر اگلے جلسوں کے انہوں نے اسی منسوق کر دیئے گئے اور انہوں نے وہ اجتجاج پہ نکل پڑے تو الحمدللہ یہاں بھی حکومت ہے اور دوسری بات یہ جو ابھی ایک سیریزہ بتائی گئی ہے تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے پھر پبندی جس طرح شباشری صاحب سے مل رہے ہیں رجشہ کے پرائم میسٹر آ رہے ہیں یہ کانفرنس ہو رہی اس میں شباشری صاحب کی لیجٹیم ایسی بھڑی ہے اور اس سے شاید تحریک انصاف چاہر نہیں رہی کہ ساری پاپلیرٹی اور سارا فوکس جو ہے وہ اس گورنمنٹ کے اوپر ہو تو وہ سٹیل کرنے کے لیے بھی شاید یہ کام کر رہے ہیں یہ اجتجاج والا شباشری کو لیجٹیم ایسی نہیں ملی انٹرنیشنلی جیسا لوگ آئے ہیں اس کانفرنس میں یا نہیں ملی نہیں میں بہت خوش ہوں یہ اس شنگھائی کانفرنس پہ ہماری عالمی تنہائی ختم ہوئی ہے ہم پہ جو لیبل لگے ہوئے تو اس میں کمی آئی ہے اللہ کرے ہم برکس کے ممبر بن جائیں لیکن جہاں آپ لیجٹیم ایسی پہنچا رہے ہیں وہاں کوئی لیجٹیم ایسی نہیں ہے اور دوسری بات ہے اے ہمارے سامنے ایک مسلم لیگی نے کہا تھا کہ اگر مریم نواز صاحبہ کو کچھ ہوا تو میں پاکستان نہ کھپے کا نعرہ ماروں گا انہی مولانا صاحب نے فرمایا تھا ایک دن کہ عمران خان غیر آئینی وزیراعظم ہے اس عالمی ملک جو پوری دنیا اس کے حکامات نمائے پوائنٹ آگیا آپ کا اور اسی انہی بلاول بھٹو اور شباز شیف صاحب نے کھڑے ہوں کے فرمایا تھا ایک میں آپ کو ٹرولی اپریشیٹ کرتا ہوں جس طرح سعودی وزیر جو تھے آئے وے تھے انہوں نے آپ کے متعلق سعودی سرمایہ کاری کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے آپ سے بڑا لن کیا تو موید آئی آئی ریلی فیل پراؤڈ آور یو اور بڑے موقع ہوتے لیں کہ اس پہ بہت بڑا میں نے پراؤڈ فیل کیا کہ سعودی اور بغیرہ والے بیسے ہی کسی کی تعریف نہیں کرتے انہوں بڑی میرٹ پہ آپ کی تعریف کی اور آپ کو اپنا استاد اس لحاظ سے کہا کہ آپ نے ان کو بڑا کچھ سکھایا تو دوسرا مجھے بتائیے کہ کل کیا کریں گے آپ اگر لوگ آ جاتے ہیں باہر تو کیا کریں گے آپ تحریک انصال والے آ جاتے ہیں آپ ملاقات بھی نہیں کرارہے عمران خان کی شیلنگ کریں گے یہ ملازم دیکھنے کو ملیں گے خدا نخواستہ میں کس طرح کیا کریں گے جی پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں یہ سعودی جو وزیر آئے ہوئے تھے ان کا بڑا پن ہے ورنہ بہت سے کنسلٹنٹس اور ایکسپرٹس آتے ہیں اور بہت سی مشابرت ہوتی ہے لیکن یہ ان کا بڑا پن ہے کہ اٹھارہ سال کے بعد انہوں نے یاد بھی کیا ریکنائز بھی کیا ذکر بھی کیا ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ ان کی مہربانی ہے اور ان کا بڑا پن ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو احتجاج کی بات ہو رہی تھی چار سے آٹھ کنال کے پلوٹ تو ان سے بھرے نہیں جارے پچھلی دفعہ جب احتجاج کی کال کی تھی جو آخری دن جو آپ کہہ رہے ہیں کینسل ہوئی تھی کہہ رہا ہوں کہ کل اس کے لیے آپ منٹلی پریپیر ہیں کہ اگر وہ باہر آتے ہیں تو پھر آپ اس کو ٹف طریقے سے ڈیل کریں گے یہ میرا سوال ہے پلیز اس پہ اگر فوکس کر لیں جی میرے خیال میں جی میرے خیال میں پوری جو شہر سے باہر تمام جو کوشش کریں گے شہر میں آنے کی ان کو ایک شہر کے باہر روکنے کی کوشش کی جائے گی اور امید یہی ہے کہ پرم طریقے سے ڈھال بنا کے پولیس کو کوشش یہی کریں گے کہ کوئی ایسا ایسا نظارہ نہ بنے جس کی وجہ سے پاکستان کا نام خراب ہو لیکن یہ جو نظارہ بنانے والے ہیں تھوڑا ان پہ بوجھ ہے اور تھوڑا ہم پہ بوجھ ہے سب کو اٹھانا ہوگا پروگرام کا اینڈ میں ایک اچھے نوٹ پہ کر رہا ہوں سعودی وزیز سرمایہ کاری خالب بن عبدالعزیز نے ہمارے مصدق ملک صاحب کے متعلق جو کہا میں نے کہا لوگ ضرور سنیں یہ بھی ہمارے لئے تقویت کی بات ہے سنوائیں جی مجھے دیجے کلتاک اجازت مجھے دیجے کلتاک اجازت